الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل ولي ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مزل له ومن يزلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک ل ونشهد ان سیدنا بمولانا محمد عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي بعث بالامجین رسولا منهم يطلو عليهم آیاته ويزکیهم ويعلمهم الكتاب والحکم وان كانوا من قبل لفي ظلال مبین وآخرین منهم لما يلحقوا بهم وهو العزیز الحكیم ذلك فضل اللہ يؤتيه من يشاء واللہ ذو الفضل العظیم یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبیبك خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذي ترجا شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحمی اللہم سل على محمد وعلى آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے نصیب کیسا بھی ہو واسطہ محمد کا دے کے نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ احمد کا دے کے خدا سے جو بھی مانگیں ضرور ملتا ہے معزز علماء اکرام میرے نہائیت واجب الاحترام بزرگو مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والے نوجوان دوستو اور بھائیو سمات فرمانے والی میری نہائیت قابل صد احترام ماں اور بہنوں آج ہمارا جامعہ ادارت النومان ہیدراباد ہندوستان کا پہلا سالانہ جلسہ منقض ہوا ہے ہمارے اس جلسہ کا بنیادی مقصد وہ طلبہ اکرام جنہوں نے جامعہ ادارت النومان ہیدراباد کے تات دورہ حدیث شریف مکمل فرمایا ہے اور ہماری وہ بیٹیاں جنہوں نے دورہ حدیث مکمل کیا ہے ان علماء کرام کی حوصلہ فضائی ہو ان کی دستار بندی ہو ان کو سند دی جائے اور عالمات کی پردے میں دپٹہ پوشی ہو ان کو سند دی جائے ان بچیوں کی وہ حوصلہ افضائی ہو اور آپ کی خدمت میں جامعہ ادارت النومان کی مختصر سی کارگزاری آئے آپ ازرات حالات کو دیکھیں کارگزاری کو دیکھیں جامعہ کی ایک سالہ محنت کو دیکھیں انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ جاری رہے گا آئندہ سال دورہ حدیث بھی ہوگا تخصص فیلعقائد الاسلامیہ بھی ہوگا جس طرح کے اس سال تخصص فیلعقائد الاسلامیہ ہوا ہے وہ بھی ہوگا انشاءاللہ اور اللہ رب العزت کو منظور ہوا تو بہت دلج مکمل درس نظامی انشاءاللہ یہاں پڑھایا جائے گا دالفتہ کا قیام بھی ہوگا طلبہ کرام کا آف لائن تخصص بھی شروع ہوگا لیکن یہ سارے کام تدریجن ہوں گے بہت جلد ہم انشاءاللہ دو سالہ علمیدین کورس مرد حضرات کے لئے دو سالہ علمیدین کورس خواتین کے لئے وہ بھی لائیں گے آف لائن بھی چلے گا آن لائن بھی چلے گا اسی طرح انشاءاللہ العزیز جو ہمارے ارادے میں شامل ہے اس پہ کام شروع ہے میند چل رہی ہے مشاورت ہو رہی ہے ہم مردوں کے لئے آن لائن اور خواتین کے لئے آن لائن مستقل عالم اور عالمہ بنانے کا مکمل حساب پیش کر رہے ہیں اور ہماری کوشش ہوگی کہ اس کی مدت کچھ کم کی جائے کتابوں میں کچھ اضافہ اور تبدیلی کی جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں علم دین کو پڑھنا مردوں کا بھی حق ہے علم دین کو پڑھنا خواتین کا بھی حق ہے اور شریح حدود میں رہ کر پڑھنا یہ بنیادی چیز ہے اللہ تعالی نے جس طرح اپنے رسول حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ہدایات اور حدود عطا فرمائی ہیں ان ہدایات کے مطابق چلنا ان حدود کا خیال رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے ہمارا یہ جامعہ ادارت النومان ہے دراباد حضرت امام عاظم ابو حنیفہ نومان بن ثابت رحمہ اللہ تعالیٰ کے مبارک نام کے طرف منصوب ہے میں نے اس وقت آپ کی خدمت میں پارہ نمبر اٹھائیس سورة الجمعہ اس کی آیت نمبر دو آیت نمبر تین آیت نمبر چار یہ تین آیات تلاوت کی ہے اللہ رب العزت نے اس امت پر اپنے احسانات کا تذکرہ فرمایا سب سے پہلے فرما ہے اللہ نے احسان یہ فرمایا ہے کہ امیین اہلِ عرب اور بطور خاص صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین ان میں ایک ایسے شخص کو بھیجا جس نے چار بنیادی کام کی یطلوالیہم آیاتی نمبر ایک قرآن کریم کی آیات کو پڑھنا قرآن کریم کے الفاظ کو پڑھنا قرآن کریم کے الفاظ ان کو سمجھانا کہ لفظ کیا ہے الحمدو سے لے کر ونناس تک مکمل قرآن کریم پڑھ کے سنایا پڑھنے کا طریقہ بتایا نمبر دو وَيُزَكِّهِم ان کے دل کا تسکیہ کیا باطن کو صاف کیا اس پر خوب محنت کی تاکہ ان کے باطن میں صلاحیت پیدا ہو عقائد کو عامال کو اخلاق کو حاصل کریں باطن میں جب صفائی ہوتی ہے باطن کا تسکیہ ہوتا ہے باطن کو تحارت آصل ہوتی ہے تو پھر شریعتِ متحرہ پر عمل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ پھر قرآنِ کریم کی تفسیر قرآنِ کریم کا مطلب قرآنِ کریم کا مفہوم بیان فرمایا وَالْحِکْمَةِ اور قرآنِ کریم کی عملی صورت رسولِ اکرم صلیم جو مبارک سنت ہے وہ دکھائی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہِ کرام کو بنیادی طور پر چار کام کر کے بتائے نمبر ایک يَتْلُو عَلِهِمْ آیَاتِهِ قرآنِ کریم کے الفاظ کو سکھانا نمبر دو وَيُزَكِّهِمْ ان کے باطن کا تسکیہ دل کی اصلاح اندر کی صفائی یہ کرنا نمبر تین وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ قرآنِ کریم کا مانا قرآنِ کریم کا مطلب قرآنِ کریم کا مفہوم قرآنِ کریم کی تفسیر یہ سمجھائی وَالْحِکْمَةِ اور اپنی سنت کی تعلیم ان کو دی اپنا طریقہ بتایا کہ تم نے عمل کیسے کرنا ہے تو یہ چار چیزیں رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ست کے بنیادی مقاصد میں سے ہیں جو اللہ پاک نے یہاں بیان فرمایا وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِيظَ لَعْلِ مُبِينَ رسولِ اللہ علیہ وسلم کی آنے سے پہلے ظلالت تھی گمرائی تھی ظلمت اندھیرہ تاریکی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشیف لائے اور آپ کے نورِ نبوت نے اس عالم کو توحید و سنت سے منور فرما دیا وَآخرینَ مِنْهُمْ اس کے بعد رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست میں سے استفادہ کروانے والا استفادہ کرنے والا فائدہ حاصل کرنے والا پہلا طبقہ الامیین صحابہ اکرام ہیں وَآخرینَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوبِهِمْ اور دوسرا طبقہ آخرین بعد والے جو اس وقت نہیں تھے جب رسولِ اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام میں تھے لَمَّا يَلْحَقُوبِهِمْ یعنی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس وقت ہی آخرین ان کے ساتھ ملے ہوئے نہیں تھے بعد میں آئے یہ لوگ کون ہیں اصل تو یہ امیین کے بعد والے لوگ ہیں لیکن بعد والوں کو پہلا مصداق کون ہیں تابعین ہیں اور ان میں بطور خاص کون ہیں حضرت امام آسم ابو حنیفہ نومان بن ثابت اور یہ ہماری رائے نہیں ہے جب یہ وَآخرینَ مِنْهُمْ یہ آیت نازل ہوئی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گیا کہ اس سے مراد کون ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاس بیٹھی ہوئے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندے پر ہاتھ رکھا اور ایک روایت میں ہے فرمائے اگر ایمان سرئیہ ستارے تک بھی چلا جائے ایمان اقائد ایک میں ہے اگر علم شریعت سرئیہ ستارے تک بھی چلا جائے تو کون حاصل کرے گا کسی حدیث میں لفظ ہیں رجل من اہل فارس کی فرمائے رجال لنا لہو رجل من اہل فارس فرمائے اہل فارس کا ایک شخص وہاں سے بھی علم اور ایمان کو حاصل کرے گا حضرت علامہ سیوتی رحمت اللہ علیہ باوجود اس کے کہ وہ شافعی المذہب ہے حضرت امام محمد بن ادریس شافی رحم اللہ کے مقلد ہے وہ فرماتا ہے کہ اس میں اشارہ حضرت امام عظم ابو حنیفہ کی طرف ہے رحمہ اللہ امام ابو حنیفہ فارسی النسل ہیں فارسی النسل ہیں اور اللہ پاکر ان سے کتنا کام لی ہے یہاں دیکھیں ایک بات سمجھیں اشارہ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے اصحابی کن نجوم فبئیہ مختدیتو مختدیتو میرے صحابہ ستاروں کی مانے دیں ان میں سے جس صحابی کے نقشے قدم پر تم چلو گے تمہیں ہدایتی ملے گی اللہ اکبر وہ ادھر کیا فرمایا لو کان العلم عند السوریہ لو کان الایمان عند السوریہ سوریہ ستارہ ہے نا اگر کسی دور ستارے کے پاس بھی علم اور ایمان ہوگا تو فارسی شخص وہاں سے لے گا اور کیا فرمایا اصحابی کن نجوم فبئیہ مختدیتو مختدیتو نجوم ہدایت صحابہ ہیں ستاروں سے ہدایت ملے گی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آفتاب نبوت ہیں تو صحابہ اسی آفتاب نبوت کے ستارے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں باتوں کا ملائیں صحابہ ستاروں کی مانے دیں اور جو شخص کسی بھی صحابی کے نقش قدم پر چلے گا تو ہدایت یافتہ ہوگا نمبر دو ایمان اور علم اگر سوریہ ستارے کے پاس بھی ہوگا تو فارسی وہاں سے لائے گا معلوم ہوا کہ اس امت میں وہ شخص ہوگا جو فارسی بھی ہوگا اور اس نے صحابہ کا زمانہ پایا بھی ہوگا یہ کون ہے حضرت امام عظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی آپ نے ادرہ کا سبعین من السحابہ ستر صحابہ کا زمانہ پایا ہے اور آپ نے چھے صحابہ کرام کی زیارت کی ہے حضرت امام عظم ابو حنیفہ معمولی شخص نہیں ہے میں اس لئے بتا رہا چاہوں کہ آپ قیلم میں ہو ہم نے ادارہ اگر یہ امام عظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی منصوب کیا ہے تو یہ ذہن میں ہوگا کتنا بڑا شخص ہے حضرت امام عظم ابو حنیفہ نومان بن ثابت رحمہ اللہ تعالی یہ معمولی شخص نہیں ہے آدمی بہت بڑا ہے میں ساتھیوں سے کہتا ہوں بھی اگر کوئی آپ سے بات کرے تو آپ کو دلیل پیش کرو ہم بھی دلیل پیش کرتے ہیں اور اگر شخص پیش کرے تو کوئی جتنا بڑا شخص ہم نے پیش کیا اتنا بڑا شخص آپ بھی پیش کرو میں ایک مرتبہ کئی مہمان تھا تو مجھے کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے ان میں سے ایک ساتھی نے کہا جی ہم آپ سے ایک مسئلہ معلوم کرنا چاہتے ہیں میں نے کہا فرمائیں تو کہا یہ ظہر اور اثر کو جمع کر کے پڑھنا کیسا ہے تو میں نے پوچھا کہ ظہر اور اثر جمع ہو بھی سکتی ہیں اس کے بعد کہیں گے نا کیسا ہے پہلیت کیوں ہو سکتا ہے یا نہیں کہا جی نہیں ہو سکتی میں نے کہا آپ کریں کیسے جمع کریں گے کہا جی ظہر کے وقت میں ہم اثر کو پڑھ لیں تو یہ جمع مقدم ہو گیا ہم نے کٹھا کر لیا میں نے کہا مجیب بتائیں اگر آپ نے کل رمضان شروع ہو رہا ہے اور سفر کرنا ہے اور روزہ مشکل ہے تو آپ کل کی بجائے آج انتیس شابان کو روزہ رکھ لیں ہو جائے گا کہا جی نہیں میں نے کہا کیوں نہیں ہوگا کہ اس لیے کہ جب رمضان کا چاند نظر آئے گا تو روزہ فرض ہوگا ابھی تو روزہ فرض ہی نہیں ہوا تو میں نے کہا اثر کی نماز تب پڑھیں گے جب فرض ہوگی جب اثر کی نماز کا وقت داخل نہیں ہوا ابھی اثر فرض ہی نہیں ہوئی تو آپ نے کونسی اثر پڑھی ہے تو جمع مقدم کیسے ہوگا کہا جی اگر ہم زہر کو اثر کے وقت میں لے جائیں میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خندق پر جب نماز قضا ہوئی ہے تو آپ فرماتے ہیں مَلَا اللَّهُ بَيُوتَهُمْ قُبُورَهُمْ نَعْرَ شَغَلُونَ عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْتَى ان لوگوں نے ہماری اثر کی نماز قضا کر دیا تو حضور بد دعا فرمانے تو جب آپ نے زہر اثر کے وقت میں پڑھی ہے تو اب اپنے وقت سے نکل گئی تو یہ تو قضا ہوگی جمع کیسے کریں گے اثر کو زہر کے وقت میں لائیں گے تو اثر ابھی فرض ہی نہیں ہے زہر کو اثر کے وقت میں لے جائیں گے تو زہر اپنے وقت سے نکل گئی ہے وقت نکل جائے تو قضا ہوتی ہے میں نے کہا آپ بتائیں جمع ہو سکتی ہے کہا جے وہ جو حدیث میں آتا ہے میں نے کہا کون سی حدیث ہے کہا جے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمزی میں روایت ہے کہ آپ نے جمع فرمایا ہے میں نے کہا وہ جو قرآن کے اندر آتا ہے کہتا ہے وہ کیا میں نے کہا قرآن کہتا ہے ہر نماز کا اپنا وقت ہے تو کہا جی پھر یہ ترمزی والی حدیث قرآن کے خلاف ہوگی میں نے کہا جی آپ فیصلہ کریں ہم تو نہیں کہتے خلاف ہوئی کیوں میں نے کہا ہم تو کہتے ہیں خلاف تب ہوگی جب زہر کو اثر کے وقت میں پڑھا ہوگا یا اثر کو زہر کے وقت میں پڑھا ہوگا ہم تو کہتے ہیں کہ زہر کو مؤخر کیا ہے اثر کو شروع وقت ملائی اثر زہر آخری وقت میں ہے اثر اول وقت میں ہے مثال کے طور پہ آج اثر کا وقت چار تیس پہ شروع ہو رہے ہیں تو زہر کوئی شخص پڑھ لیتا ہے چار پچیس کو اور اثر پڑھ لیتا ہے چار تیس کو تو دیکھنے والا یہ سمجھے گا کہ زہر اثر کو جمع کر لی ہے حالانکہ جمع تو نہیں کیا اسے کہتا ہے جمع سوری تو کوئی یہ ہے해 اثر شروع میں لے گئے ہیں تو جو تشریح ہم کرتے ہیں ترمزی کی اس کے مطابق تو حدیث قرآن کی خلاف نہیں ہے اور جو تشریح آپ کرتے ہیں اس کے مطابق حدیث قرآن کی خلاف ہے تو وہ تشریح کیوں کرتے ہیں جسے حدیث قرآن کی خلاف نظر آئیں اور ان کے لیرے حدیث کو بولنے کا موقع ملے میں نے کہا کہ اور دلیل ہے تو پیش فرمائے تو پھر وہ مجھے کہلے لگے بڑے بڑے علماء جمع بینہ سناتے ہیں کہ قائل ہیں میں نے کہا ایک بات تیہ ہو گی کہ میں نے جب آپ سے کہا ایک زور اثر کیسے جمع کریں تو آپ ثابت نہیں کر سکے دوسری بات میں نے کہا دلیل پیش کریں تو آپ دلیل پیش نہیں کر سکے اب تیسری بات کہ آپ کہتے ہیں علماء فرماتے ہیں چلو اس پہ ایک عالم آپ پیش کر دیں ایک عالم میں پیش کر دیتا ہوں پھر دیکھ لیتے ہیں کو ان میں سے بڑا عالم کون ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب زبانے کا عالم کون ہے تو میں نے کہا آپ پیش کریں یا میں پیش کروں کہا جی آپ پیش کریں میں نے کہا حضرت امام آزم ابو حنیفہ نومان بن ثابت رحمہ اللہ تعالی یہ جمع بینہ سلاتہ ان کے قائل نہیں ہیں اب تم ایسا عالم پیش کرو جو علم میں ان سے بڑا ہو اور زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ان سے قریب ہو کہ یہ ایسا تو نہیں ہے تو میں نے کہا پھر عجیب بات یہ ہے کہ نہ آپ دلیل دے نہ آپ ثابت کر سکتے ہیں جمع کرنا نہ آپ دلیل دے سکتے ہیں اور نہ ہی ہماری شخصیت سے بڑی شخصیت پیش کر سکتے ہیں تو بتائیں پھر ہم آپ کا مسئلہ کیسے مانیں اب زد کا تو کوئی علاج نہیں میں نے یہ واقعہ صرف اس نے سنا یہ بتانے کے لئے کہ امام آزم ابو حنیفہ نومان بن ثابت رحمہ اللہ بہت بڑے آدمیتے چھوٹے انسان نہیں ہیں تو اللہ تعالی نے پہلے صحابہ اکرام کا تذکرہ فرمایا وہ آخرین میں یہ لوگ آگئے تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین آپ کے بعد صحابہ اکرام آپ کے بعد مشتہدین یہ اتھارٹیاں ہیں یہ ہیں اصل اتھارٹیاں کہ جس پر ہم نے چلنا ہے اور جن کی بات ہم نے مان کے چلنی ہے بعد والے ان کے مطابق ہوں گے تو قبول ہوگا ان کے مطابق نہیں ہوں گے تو پھر قبول نہیں ہوگا جہاں تک تعلق ہے حضرت امام صاحب اور صحابہ اکرام کا حضرت امام ونیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود حضرت امام آزم ونیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا جاء جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آجے تو سر بچے شم قبول ہے مجھے انکار ہی نہیں ہے کسی مسئلے پر صحابہ کے اقوال آجیں تو میں ان میں سے ایک لیتا ہوں اسے نکلتا نہیں ہوں آگے فرماوا ازا جانی تابعین اور جب بعد والوں سے آئے فَهُمْ رِجَالٌ وَنَحْنُ رِجَالٌ زَاحَمُونَ وَزَاحَمْنَاهُمْ پھر وہ بھی مرد ہیں میں بھی مرد ہوں وہ بھی گھوڑے دوڑائیں میں بھی دوڑات ہوں تو حضرت امام صبح رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے انسان ہیں یہ ذہن میں رکھ لیں اس لئے ہم کہتے ہیں کہ ہم مذہباً حنفی ہیں ہمارا مذہب ابو حنیفہ رحمہ اللہ وآلہ ہے مذہباً ہم حنفی ہیں جب ہم یہ بات کہیں گے بھی ہمارا مذہب حنفی ہے تو لوگ فوراً کہہ دیں گے بھئے ہمارا مذہب تو محمدی ہے تمہارا مذہب حنفی ہے ہمارا مذہب تو محمدی ہے تو آپ نے کلمہ حضرت محمد کا پڑھا ہے یہ امام حنفہ کا پڑھا ہے ہم نے کلمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے تو پھر خود کو آپ محمدی کیوں نہیں کہتے ہم نے کہا ہم خود کو مذہباً حنفی اس لیے کہتے ہیں کہ مذہب کا معنی جانتے ہیں آپ اپنا مذہب محمدی اس لیے کہتے ہیں کہ آپ مذہب کا معنی نہیں جانتے ایک ہے منزل اور ایک ہے مذہب منزل کہتے ہیں جہاں جانا ہے اور مذہب کہتے ہیں جس راستے سے جانا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری منزل ہے امام آزم ابو حنیف رحمہ اللہ تعالی ہمارا مذہب ہے وہاں ہم نے پہنچنا ہے اور اس راستے سے پہنچنا ہے وہاں تک پہنچنے کے چار راستے ہیں مثلا ہنفی مالکی شافی حملی تو ہم نے ان میں سے ایک راستہ اختیار کیا ہے کسی منزل تک پہنچنے کے چار راستے ہو سکتے ہیں ان میں جو راستہ کسی کو بہتر لگتا ہے اس راستے کو بندہ قبول کرتا ہے تو میں اس لئے گزارش کرتا ہوں اس بات کو ذہن نشین فرمالیں کہ ہم مذہباً ہنفی ہیں حضرت امام آزم ابو حنیفہ کا نام ہے نومان بن ثابت اور ابو حنیفہ آپ کی کنیت ہے اور یہ کنیت نسبی نہیں ہے کنیت وصفی ہے کنیت نسبی کہتے ہیں بیٹے کی وجہ سے ابو القاسم اور کنیت وصفی کسی خاص صفت کی وجہ سے جس طرح حضرت عبد الرحمن کو کہتے ہیں ابو حریرہ بلی والے اس کا معنی کوئی بلی کے باپ تو نہیں ہے نا بلی کے بچے والے حضرت علیو کہتے ہیں ابو طراب اب اس کا معنی مٹی کا باپ تو نہیں ہے نا علی مٹی والا یعنی آپ لیٹے تھے جس میں مبارک پہ مٹی لگی تھی تو حضور نے فرمایا قم یا ابا طراب اے مٹی والے اٹھ جا اسی طرح ابو حنیفہ کا معنی حنیفہ کا باپ نہیں ہے ابو حنیفہ کا معنی ہے ابو ملت الحنیفہ ملت حنیفہ والے ایسا شخص کی جس نے باطل کو لگ کر کے خالص حق کو لکھوایا ہے یہ معنی ہے اس کا یہ نہیں ہے کہ حنیفہ کا باپ ہے تو لوگ کبھی کیا دیتا ہے جن کی بیٹی کا نام حنیفہ تھا اور تمہارا تو مذہبی لڑکی کی طرف منصوب ہے ہم نے کہا علم آپ کے پاس نہیں ہے اور اطراز پھر ہمارے اوپر کرتے نہ تم تاریخ جانتے ہو نہ تم شریعت جانتے ہو نہ لغت جانتے ہو اور اطراز پھر ہناف کے اوپر ہوتا ہے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوبِهِمْ سُبْحَانَ اللَّهُ ذرا قرآن کریم کی آیات پر غور کریں جب صحابہ کی باری آئی اور اس کے بعد دوالوں کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهُ يُوتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُلْفَضْلِ الْعَظِيمِ یہ اللہ کا فضل ہے صحابہ اکرام اللہ کا فضل ہیں تابعین اللہ کا فضل ہیں اس کے بعد مَسَلُ الَّذِينُ حُمِّلُ التَّورَاتَ سُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَسَلُ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارَ پھر ان کی مخالفت کرنے والے وہ کون ہیں فرمائے ان کی مثال گدوگی ہے گدے میں اقل نہیں ہوتی بے وقوف ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے عجیب مثال بیان مَسَلُ الَّذِينُ حُمِّلُ التَّورَاتَ سُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَسَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارَ یہ مثال گدے کی طرح ہے کہ اس کی کمر پہ کتابیں لادی ہوتی ہیں لیکن کتاب کو سمجھتا نہیں ہے ہمارے ہاں دنیا میں کسی بھی شخص کی کوئی ایک صفت بیان کرنے کے لیے کسی جانور کا نام لیا جاتا ہے فلاں بندہ تو شیر ہے یعنی بہت دلیر ہے فلاں بندہ تو چیتا ہے یعنی بہت تیز ہے فلاں تو لومڑ ہے یعنی بہت چلاک ہے فلاں بندہ تو قوہ ہے یعنی بہت اشیار ہے فلاں تو بھینس ہے یعنی بہت سست ہے فلاں تو خرگوش ہے یعنی رفتار اس کی بہت زیادہ ہے اس طرح نام لیے جاتے ہیں اور فلاں بندہ گدہ ہے یعنی بے وکوف ہے اس کا معنی صحابہ اکرام اہل علم اہل اقل تابعین آئمہ مشتہدین اہل علم اہل اقل اور ان کی مخالفت کرنے والے وہ کم اقل ہیں اس لئے قرآن ان کو کہتا ہے مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاتَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ حِمَارَ يَحْمِلُوا أَصْفَارَا اللہ اکبر اور جو ان کے خلاف بولتے ہیں اس کے لئے قرآن کیا کہتا ہے جو شخص نبی کی مخالفت میں اپنی زبان کھول لیتا ہے قرآن کہتا ہے اس کی مثال تو کتے کی طرح ہے جو ہر وقت ہامتا رہتا ہے قرآن کتنی سخت تعبیرات اختیار کر رہا ہے ہمیں سمجھانے کے لئے کہ ہم ان بات کو سمجھیں میں خیر عرض کر رہا تھا کہ جامعہ ادارت النومان کا سلانہ جلسہ ہے جامعہ دارت النومان کے تعد علماء اکرام نے تخصص فی العقائد الاسلامی آن لائن کیا ہے دورہ حدیث شریف آن لائن کیا ہے کیونکہ گزشتہ سال دوزار اکیس میں کرونا کی وجہ سے مدارس بند تھے فیزیکل کلاسیں نہیں تھیں آف لائن کلاسیں نہیں تھیں تو ہم نے اس کے طرح یہ شروع کر دیا اب پوری دنیا میں آن لائن تعلیم کا نظام ہو رہا ہے تو ہم نے بھی شروع کیا علماء اکرام کو بطور خاص چاہیے اس جدید ٹکنالوجی سے دائرہ شریعت میں رہتے ہوئے فائدہ حاصل کریں استفادہ کریں جدید سے جدید ٹکنالوجی کو استعمال کریں یہ ٹکنالوجی اس لیے تو نہیں ہے کہ اسے کفر کو عام کیا جائے یہ تو اس لیے ہے کہ اسے اسلام کو عام کیا جائے لوگ ٹکنالوجی بنائیں گے دین کو مٹانے کیلئے ہم اس ٹکنالوجی کو استعمال کریں دین کو پھیلانے کیلئے ورسپ لوگ اپنے مقاسد ہم اپنے مقاسد جائز لیں گے لوگ موبائل کو غلط مقصر میں استعمال کریں گے ہم اس کو ٹھیک مقصر میں استعمال کریں گے ایک ہی شخص ہے وہ چھوری کو لے کے انسان کو کار دیتا ہے اور ایک ہی شخص ہے اسی چھوری سے بکرے کو زبا کر کے حلال کا گوشت کھا لیتا ہے تب اس میں چھوری کا قصور تو نہیں ہے نا غلط اور ٹھیک زبا کرنے والے کا قصور ہے تو موبائل کا قصور تو نہیں ہے نا موبائل کی استعمال پر مدار ہے ٹھیک استعمال کریں گے تو نتیجہ ٹھیک نکلے گا غلط استعمال کریں گے تو نتیجہ غلط نکلے گا میں اس وقت ان تمام علماء کرام کو ان تمام عالمات اپنی بچیوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جنہوں نے دورہ حدیث کیا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے میں دورہ حدیث کرنے والے علماء کرام سے دورہ حدیث کرنے والی عالمات بچیوں سے گزارش کروں گا کہ شریح حدود میں رہتے ہوئے دین کا کام کریں شریح حدود کو پامال نہ کریں حدود شریعت میں رہ کر دین کا کام کریں اپنے اپنے علاقے کو ترجیح دیں اپنے اسادہ سے تعلق رکھنے اپنے مسلک کا کام کریں اپنے اکابر کے ساتھ رہیں اور اپنے اعمال کا بہت خیال کریں اسکار کا خیال کریں تلاوت کا خیال کریں نوافل کا خیال کریں اپنے آپ کو علمی اور عملی لحاظ سے بہت مضبوط اور پختہ رکھیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے اللہ تعالیٰ ہم دین کی خدمت کرنے کی تفیق اطاف فرمائے ہمارے تمام احباب جو جامعہ ادارت النومان کے ذمہ داران ہیں مفتی عبدالستار حنفی صاحب ہیں مولانا اسد قاسمی صاحب ہیں مفتی احمد شفی صاحب ہیں مولانا اکبر علی صاحب ہیں مفتی ارشد صاحب ہیں جن حضرات نے بھرپور توجہ دی ہے اور ہمارے سب سے بڑے استاد مفتی شبیر حنفی صاحب ہیں جن حضرات نے خوب دل جمعی کے ساتھ اسباق پڑھائے ہیں محنت کی ہے اللہ تعالیٰ ان کی محنت قبول فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی محنت قبول فرمائے اللہ تعالیٰ بہترین ان کو جزائے خیر عطا فرمائے میں بس آخر میں طلبہ کرام سے گزارش کروں گا میرے لیے اپنے اسادہ کے لیے اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں اور دعاوں کا احتمام جاری رکھیں اللہ تعالیٰ جامعہ ادارت النومان کے فیض کو عام فرمائے بورے ہند میں اس کے فیض کو عام فرمائے شرور اور فتنوں سے محفوظ رکھے خیر کے پھیلنے کا ذریعہ فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے دنیا اور آخرت میں اپنے نیک بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ میں شامل فرمائے اللہ تعالیٰ ہماری اس محنت کو اپنے فضل سے اپنے کلم سے قبول فرمالے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ